بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو آلائیڈ سکول فیز کیمپس گجراملہ یوٹیوب چینل ٹوڈے ویلڈیسکس سمر پیک آف گریڈ نائنھ سبجیکٹ میت یونٹ نمبر ٹو ریال اینڈ کمپلیکس نمبر سٹوڈنٹ فرسٹ آف آل ویڈیسکس ایم سی کیوز ان دس یونٹ اس یونٹ میں جو آپ کے ایم سی کیوز سلیکٹ کیے گئے ہیں سمر پیک میں ہم اس کو ڈیسکس کریں گے ہمارے پاس ٹوڈی سیون ایکس ریز ٹو پور مائنس ون اور اس کی ہول پاور ہے مائنس ٹو بائی تری اب اس کی پاور جو ہے ہمارے پاس مائنس ٹو بائی تری ہے اس کو ہم پازیٹیو بنانے کے لیے اس کی فریکشن کی فارم میں لے جائیں گے ٹوڈی سیون ایکس ریز ٹو پاور ون آ جائے گا وہ ڈیناومینیٹر میں ہو جائے گا اور نیومیریٹر میں ہمارے پاس ون ہو جائے گا اور اس کی ہول پاور جو ہے وہ 2 و 3 ہو جائے گی نیکس آپ نے 27 کی پرائم فیکٹریزیشن کرنی ہے اس سے آپ کا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا جی 3 raised to power 3 ہو جائے گی وہ cancel out ہو کے تو 3 raised to power 2 جو کہ آپ کا positive ہے وہ 9 نیچے آ جائے گا اور اس میں سے A والا جو آپ کا option ہے وہ correct ہو جائے گا X square جو کہ ہمارے پاس ready can't ہے اور اگر آپ اس کو radical form میں لکھتے ہیں تو یہ 3 ہمارے پاس باہر آ جائے گا second والا جو ہمارے پاس question ہے right 4 raised to power 2 by 3 with radical sign اس میں آپ نے 4 square کو as it is رہنے دینا ہے اور fraction کی فام میں جو لکھا ہوا ہے denominator میں 3 اس کو آپ نے radical کی فام میں لکھ دینا ہے 3 اس میں سے A والا جو آپ کا option ہے وہ correct ہوگا next third والا 25 by 16 اور اس کی power minus 1 by 2 ہے اس کو پہلے آپ positive کریں اس سے کیا ہوگا 16 by 25 ہو جائے گا next harm ہم 16 کی prime factorization کریں تو 4 416 it means 4 raised to power 2 and 5 raised to power 2 تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ جو fraction بنیں گی B والا جو option ہے 4 by 5 which is true اس میں سے B والا آپ کا option جو ہے وہ صحیح ہوگا 4 والا question ہے the conjugate of 5 plus 4 iota اس میں real part جو ہے 5 imaginary part جو ہے وہ 4 وہ کیوں ہے جی imaginary part کے ساتھ iota ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کا conjugate لیں گے تو iota کے ساتھ جو term ہوتی ہے اس کا sign just change کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس C والا جو option ہے وہ correct ہوگا 5 minus 4 iota question number 5 کو طرف move کرتے ہیں the value of iota 9 iota 9 کی آپ نے value بتانی ہے ہمارے پاس iota square کی value ہوتی ہے minus 1 ہم اس کو change کریں گے iota square اور اس کے اوپر power 4 لکھیں گے 248 ہو جے گا اور ساتھ میں آپ ایک iota لکھ دیں گے تو اس میں جب iota square کی value آپ نے ایمہ رکھی ہے تو minus ختم ہو جے گا 1 کی power کچھ بھی ہو 1 answer آتا ہے iota اس کے ساتھ multiple ہو کے تو آپ کا C والا جو option ہے وہ correct ہوگا iota آجے گا 6 والا question ہے every real number is a complex number ہر ایک جو real number ہمارے پاس ہوتے ہیں for example 1,2,3,4 اس کا complex number ہوتا ہے ٹھیک ہے complex number ہمارے پاس جو d والا option ہے اس کا correct ہوگا 7 والا question ہے if x, y, z belongs to real numbers z less than 0 اگر ہمارا z less than 0 ہے then x less than y کیا ہوگا ہمارے پاس z positive integers یا x, z جو ہمارے پاس real number میں سے belong کر رہے ہیں ہمارے پاس وہ کہتے ہیں x less than y کیا ہوگا تو d والا option جو ہے وہ correct ہوگا x, z greater than y, z ہوگا ویڈ والا question ہے real part of 2 a, b into 1 plus iota square لکھا ہوگا ٹھیک ہے اس میں آپ نے اس کا real part بتانا ہے تو 2 a, b جب اس کے ساتھ multiply ہوگا تو ہمارے پاس b والا option ہے minus 2 a, b کیونکہ یہاں بھی iota square ہے تو ہم نے اس کی value put کرنی ہے iota square جو ہے وہ minus 1 دے گا minus 1 2 a, b کے ساتھ multiply ہوگے تو آپ کے پاس minus 2 a, b آجے گا b والا option لیکن اس کا correct ہوگا question number 9 ہے imaginary part of minus iota into 3 iota plus 2 اب اس میں first پہ آپ جب اس کو minus iota 3 iota کے ساتھ multiply ہوگا تو کیا ہو جائے گا minus 3 iota square iota square کی value آپ put کرو گے minus 1 minus minus plus ہو جائے گا 3 آجے گا تو یہ plus minus minus 2 iota اس میں آپ کا جو imaginary part ہوگا وہ کیا ہو جائے گا minus 2 ہو جائے گا a والا option آپ کا اس کا correct ہے 10 والا question ہے if a and b belongs to our real number then only one of a is equal to b اور a less than b ہو سکتا ہے a greater than b ہو سکتا ہے a b کے equal ہو سکتا ہے تو یہ first property آپ کی a option آپ کو پاس یہی answer آتا ہے minus under root 5 by 2 تو یہ کیا ہوگا اس کا multiplicative identity ہوگا ٹھیک ہے اس کو جگہ اور آپ اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو one آجے گا یہاں پہ multiplicative identity کو یہ شو کار رہا ہے 13 والا question in 35 اور یہ اس کا radicant ہے اس میں سے radicant آپ نے بتانا ہے تو جو under root کے اندر لکھا ہوتا ہے 35 ہو جگا ٹھیک ہے 14 والا آپ کے پاس question which of the following sets have the clear property with respect to addition addition کے لحاظ سے clear property ہے تو ہمارے پاس 0 ہے اگر کسی number میں آپ 0 add کرتے تو کوئی effect نہیں ہوتے for example a plus b is equal to b plus a لکھا ہے تو b میں اگر آپ 0 put کرتے تو a plus b تو وہ answer میں effect نہیں ہوگا یہ ہمارے پاس play property ہوگی اس میں 0 اس کا answer ہوگا with respect to addition ٹھیک ہے next slides میں دیکھتے ہیں جی 15 والا ہمارے پاس mcq is right x اور اس کی 7 لکھ ہے radical میں exponential form اگر آپ لکھیں تو یہ 1 number 7 کو represent کرتا ہے ویسے under root کی value ہوتی ہے 1 by 2 اب اس کی value 1 by 7 آجائے c والا جو option ہے آپ correct ہوگا next further سٹوڈنٹ اس یونٹ میں سے جو آپ کی definition ہیں سمبر بیک میں وہ ہم discuss کر لیتے ہیں فرس والا جو definition and natural numbers ہیں natural numbers کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس 123 کو ہم represent کرتے ہیں natural numbers کے infinity یہ ہمارا natural numbers کو represent کرتا ہے اگر ہم natural numbers میں 0 کو include کریں تو ہمارے پاس whole number کو represent کرتا ہے جو کہ ہماری second definition is whole numbers if we include 0 in the set of natural numbers the resulting set is the set of whole numbers denoted by w آپ نے zero include کر دینا اور یہ whole numbers ہو جائے گا اب اس میں z set of integers ہوتا ہے plus minus one plus minus two plus minus three and so on ٹھیک ہے یہ numbers plus and minus z set of integers کو represent کرتا ہے اگر آپ نے definition check کر the set of integers and positive integers zero and negative integers is noted by z اس میں آپ کے پاس negative numbers بھی ہوں گے and positive numbers بھی ہوں گے اس کو set of integers بولیں next ہے ہمارے پاس rational numbers ریشنل numbers میں ہمارے پاس numbers جو ہم p by q form میں لکھ سکتے ہیں اور p are q integers and q is not equal to zero ہمارے پاس یہاں condition یہ q zero نہیں ہونا چاہیے کیونکہ denominator میں اگر zero ہو جائے تو one over zero define نہیں ہوتا وہ infinity equal آجاتا ہے اس لئے ہمارے پاس q 0 کے equal نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے rational numbers یہاں پہ ہم نے q کے ساتھ denote کیا ہو ہے پی q such that q belongs to z which is positive integers and q is not equal to zero where p q is equal to one تو یہ ہمارے پاس rational numbers کو represent کرے گا next ہمارے پاس irrational numbers irrational numbers میں آپ کے پاس ہم numbers کو پی وے q فاہم میں نہیں لکھ سکتے the numbers which cannot be expressed as questioned of integers are called irrational numbers the set of irrational numbers is denoted by q prime means کہ پی بے q فاہم میں نہیں لکھ سکتے اگر آپ نے یہاں پہ چیک کرنا تو p q belongs to z and q is not equal to zero ہمارا q نہیں ہونا جائے set of real number next ہمارے پاس real number کی definition union of set of rational numbers and irrational numbers rational numbers and irrational numbers کا union وہ ہمارے ریزینڈ کرتا ہے r is equal to q union q prime تو اس میں both sets جو وہ ہمارے پاس real number میں سے belong کر رہے ہیں اور q intersection اگر آپ اس کا لیتے q prime کے ساتھ وہ empty set ہو گا ٹھیک ہے next 7 definition termination decimal fraction ٹھیک ہے اس میں terminating decimal fraction کو discuss کرنا ہے وہ کیا ہوتی ہے the decimal fraction in which there are finite number finite mean اس کی limit ہے کہیں پہ جا گئی stop ہو جاتا ہے of digits in its decimal part is called a terminating decimal fraction for example اگر آپ اس کو solve کرتے ہیں fraction آپ پاس یہاں پہ example show کی 2 by 5 اس کا answer 0.5 0.4 جو stop ہوگئے 0.5 جو ہمارے پاس final answer آگئے اس لئے terminating decimal fraction ہو جائے اور اگر آپ اس کے according دیکھتے ہے non terminating decimal fraction میں تو اس میں آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہاں پہ یہ جو آپ کی fraction ہے for example اگر 2 by 9 کو solve 0.22 یہ further continue ہے یہ non terminating decimal fraction ہے ریکور decimal fraction ہے ٹھیک ہے question number 9 concept of radicals and radicans if n is a positive integer اگر ہمارے پاس n positive integer greater than 1 1 is a real number is a greater than any real number x such that x raised to power n is equal to a is called nth root of a if you find a then you have this symbol this will be x is equal to a which is radical to show and n is radical to a 1 by n not a start me I have told that this value 1 by 2 is now radical to n to 1 by n n to 10 which definition is base and exponent base and exponent to explain in the exponential notation a raised to power n is mean you can't tell you complex number and is represented by z ہم اس کو a plus iota b کی فام میں لکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ c سے denote کرتے ہو اس کو represent کرنے کے لیے under root کے can can conjugate find کرنا تو ہی کہ minus one plus ہی ہی ہوتا ہو جگا اس unit میں سے ہم نے اس کے mcqs کو discuss کیا ہے اور definitions کو discuss کیا ہے next آپ اس